سٹوڈنٹس آج ہم بات کریں گے ریال اینڈ امیجنری پارٹس آف ایکسپریشن آف پاور اینڈ مطلب کہ فرز کریں اگر ہمارے پاس کوئی ایکسپریشن آ جاتا ہے کوئی کمپلیکس نمبر ہے ایکس پلس آئیوٹا ہوا ہے اور اس کی پاور ہے کوئی اینڈ اب اینڈ کوئی بھی انٹیجر ہو سکتا ہے اور اسی طریقے سے مطلب یہاں پر چلیں ہم یہ کہتے ہیں زیرو نہ بھی ہوگا زیرو ہوں گا تو پھر تو آبیس بات ہے کہ یہاں پر ون ہی آنسر آئے گا اس لئے ہم زیرو کے علاوہ پلس مائنس ون پلس مائنس توشہ سے کوئی بھی نمبر لے سکتے ہیں اور یہاں پھر ہمارے ایکسپریشن کچھ اس شیپ کا ہو کہ اس میں کمپلیکس نمبر ہے ایکس ون پلس ایوٹا وائی ون اور اس کو ڈیوائیڈ کیا جا رہا ہے ایکس ٹو پلس ایوٹا وائی ٹو سے ٹھیک ہے یعنی اس کو پہلے ہم سٹینڈرڈ فارم میں لائیں گا اور پھر اس کی پاور جو ہے وہ این لیں گے ٹھیک ہے مطبع اس طرح کہ اگر کمپلیکس نمبر آجے اور پھر ہم سے کہ آپ ان کے ریال پارٹ اور امیجنری پارٹ بتاؤ تو یہ بڑا ہمارے لیے ڈیفیکلٹ ہوگا ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں مطبع دیکھیں جیسے ہمارا ایک کوسچن ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے نمبر ہے فرس کرنے میں خود سے کوئی نمبر فرس کر لیتا ہوں ون پلس انڈر uit ٹو ٹھیک ہے آئیوٹا انڈر اور ٹو ٹھیک ہے اور اس کا جو ہے یا اب چلیں اس کو ہم یوں لکھتے ہیں ون پلس آئیوٹا ٹھیک ہے ہم ایسے کردیتے ہیں ون پلس آئیوٹا لکھ لیتے ہیں اور اس کی ہول پاور کر لیتے ہیں ہم ہنڈرڈ ٹھیک ہے اب کوئی ہمیں کہتا ہے کہ بتائیں اس کا ریال پارٹ کیا ہوگا ہم جانتے ہیں ٹھیک ہے کیوب کا جانتے ہیں بائنومیال تھیورم وغیرہ آپ پڑھیں گے نیکسٹ لیکن یہاں پر ہم کس طریقے سے ریل پارٹ میجنری پارٹ بتا پائیں گے ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم پہلے اپنے اس کمپلیکس نمبر کو جو کہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے ون پلس آئیوٹا ٹھیک ہے جو کہ اگر سٹینڈر فارم میں دیکھیں تو یہ اے پلس آئیوٹا بی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کنورٹ کریں گے اس کے پولر فارم میں جو کس کے ایکوال ہوتا ہے جو ایکوال ٹھو ہوتا ہے آر کاؤز آف ٹھیٹا پلس آئیوٹا آر سائن آف ٹھیٹا کے ٹھیک ہے اب ہم اس کے اس کو پہلے کنورٹ کریں گے اور آر کیسے فائنڈ کیا جاتا ہے یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ آپ ریل پارٹس اور امیجنری پارٹس کے سکوئر کا سم کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور جو اینگل ہے ارگومنٹ ہے اس کو آپ کیسے نکالتے ہیں ٹینجنٹ انورس لے کر بی اوور اے مطلب جو امیجنری پارٹ اوور ریل پارٹ سے ڈیوائیڈ کر کے اس کا ٹینجنٹ انورس لیا جاتا تسا سے آپ کو اینگل پتا چل جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس جو ہے یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ اس کو مطلب فائنڈ کرنے کا فارمولا ہے جو کہ ہم اس قویسچن کے لیے اپلائے کریں گے اور پھر اس میں ایک ریلیشن بھی لگائیں گے جس کو ہم کہتے ہیں ڈی مارویس ٹھیورم ٹھیک ہے ڈی مارویس ٹھیورم کیا تھا جی انہوں نے ایک سٹریٹمنٹ دی تھی کہ اگر آپ کا کوئی کمپلیکس سمب ہے اگر آپ اس کو پولر فارم میں کنورٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر اس ٹھیورم کے مطابق جو ہے اس کی اگر پاور جو ہے n ہے جیسے میں یہ کہتا ہوں کہ کاؤز آف ٹھیٹا مطلب اس میں r جو ہے وہ ہم نے فرض کیا کہ وہ 1 ہے ٹھیک ہے یونٹ سرکل کی بات کی جا رہی ہے پھلاس ایوٹا سائن ٹھیٹا ٹھیک ہے اور اس کی پاور n ہے تو n جو ہے وہ angle میں آجے گی بات ٹھیک ہے اور اگر ادھر r لکھا ہو تو اس کی پاور بھی n ہو جائے گا وہ تو ایک عام سی بات ہے کہ اگر r لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو چونکہ جو بھی اس پاور کے اندر نمبر ہوتے ہیں ان کی سیم پاور تو r پاور n الگ ہو جائے گی وہ ایک الگ بات ہے لیکن اگر ہم r کو 1 لے لیں اس پاور کو ہم اس angle سے ملٹیپلائے کر دیں گے اتنے ٹائم یہ بگر ہو جائے گا یا اتنے ٹائم یہ اور مطلب بگر means کے اس کی rotation بڑھ جائیں گی ٹھیک ہے یا اس کی value اور زیادہ increase کر جائے گی پلس ایوٹا سائن آف n تھٹا تو یہ ہمارے پاس یہ دیمارویس تھیورم ہے جو کہ ہم اسی question کے لیے جو ہے یہ دونوں جو اوپر والا فارمولا اور یہ نیچے والا فارمولا ہم استعمال کریں گے تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو یہ ون پلس ایوٹا ہے اس کی پولر فارم کیا بنتی ہے ٹھیک ہے اس کو پولر فارم میں convert کریں گے ہم تو یہاں پہ heading بنا لیتے ہیں جی پولر فارم ٹھیک ہے تو اس میں ون پلس ایوٹا لکھا ہوا ٹھیک ہے اب دیکھیں اس میں اگر آپ یہ مارا زی کمپلیکس نمبر ہے اس میں اگر اے دیکھیں تو وہ 1 ہے ریل پارٹ اور امیجنری پارٹ دیکھیں تو وہ بھی 1 ہے ٹھیک ہے اور اگر radius لیا جائے تو یہ آ جائے گا جی 1 کا سکوئر 1 اور 1 کا سکوئر 1 تو یہ بن جاتا ہے جی سکوئر روٹ آف 2 ٹھیک ہے radius آتا ہے سکوئر روٹ آف 2 ٹھیک ہے یہ آپ کی پاس آگی value اور اسی طریقے سے اگر آپ جو ہے وہ tangent theta لکھتے ہیں b over a 1 divided by 1 جو کہ 1 کے ایک پل آ جائے گا ٹھیک ہے اور پھر اگر tangent theta دیکھنا ہو تو وہ کس کے ایک ہوگا tangent inverse of 1 کے ٹھیک ہے اور tangent inverse of 1 جو ہوتا ہے وہ کس کے ایک پل ہوتا ہے 45 degree کے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس angle degrees میں آ جائے گا 45 degree ٹھیک ہے angle بھی پتا چل گیا ہمیں r کی value بھی پتا چل گیا تو اب ہم یہاں پر 1 پلس iota کو لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے r into cos of theta plus iota sin of theta ٹھیک ہے مطبع یہ polar form میں اب ان کی values میں صرف لکھوں گا r کی جگہ لکھیں گے جی ہم under root 2 ٹھیک ہے اور bracket cosine sine 45 degree ٹھیک ہے پلس iota sine 45 degree اگر میں اس کو simplify کروں گا تو یہی result آئے گا مطبع یہاں پس میں برابر ہے 1 پلس iota اور یہ answer ٹھیک ہے لیکن اب ہم اس کی power لے رہے ہیں کتنی 100 ٹھیک ہے تو یہاں بھی کیا کریں گے whole power لے لیں گے کتنی 100 ٹھیک ہے اب demorvirus theorem apply کریں گے ہم لکھیں گے by applying ٹھیک ہے applying demorvirus theorem اس کی spelling اس کو ایک دفعہ لکھ لیتے ہیں demorvirus theorem تو اس کے مطابق جو ہے پھر یہ power جو 100 ہے یہ angle سے multiply ہو جائے گی 45 100 سے multiply ہو کے 45 100 آجے گا ٹھیک ہے تو 1 پلس iota power 100 جو ہے وہ equal to آجے گی under root 2 اور اس کی power 100 الگ ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کی power 100 الگ ہو جائے گی اور یہ جو number ہے cause of یہ 100 multiply ہو جائے گا 45 ڈگری سے ٹھیک ہے اور پلس iota اسی طرح sine یہ 100 جو ہے وہ multiply ہو جائے گا 45 ڈگری سے ٹھیک ہے جی یہ بات آپ کو سمجھ آگی اب اس سے آگے اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمیں پر result بنے گا under root 2 جو ہے اس کو آپ لکھ سکتے ہیں 2 power 1 by 2 اور اس کی power 100 بھی ہے مطلب یہ آپ اس میں powers multiply ہو جائیں گی جبکہ cause یہ بن جائے گا کتنا 45 ڈگری ٹھیک ہے 45 ڈگری اور پلس iota sine 45 ڈگری اب یہ بات ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم ایک circular rotation کے حوالے سے دیکھیں تو ایک جو circle ہوتا ہے ہمارا وہ 360 کا ہوتا ہے اس کا مطلب angle جو ہوتا ہے 360 کے بعد repeat کرنا شروع ہو جاتا ہے یہ periodic function ہوتے ہیں sine theta اور cosine theta ہمارے پاس تو اب یہاں پر ہم اگر calculator سے چلیں سے اپنی آسانی کے لئے calculate کرنا چاہیں تو ہم ان values کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیا آ رہی ہے ٹھیک ہے چلیں سکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ ہم نے cause کی value لینی 4500 پہ ٹھیک ہے 4500 پہ cause کی value cause function یا تھی negative 1 یہ آتی ہے negative 1 ٹھیک ہے اب یہ quadrant کے حوالے سے کیونکہ cause cosine negative ہوتا ہے یہ بات ہم جانتے ہیں کہ یہ مطلب cause theta negative ہوتا ہے second quadrant میں ٹھیک ہے اور fourth quadrant میں ٹھیک ہے مطلب اس کو دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ دوبارہ سے چلیں یہاں پر ہم نے بات سمجھی تھی کہ x جو ہوتا وہ cause theta ہوتا ہے ٹھیک ہے x جو ہوتا ہے cause theta ہوتا ہے تو یہ x مطلب cause theta جو negative ہوتا ہے second quadrant میں اور third quadrant ٹھیک ہے جبکہ fourth میں یہ positive ہوتا cause theta ٹھیک ہے اس دیئے اس کا تو یہ angle جب 4500 ڈگری بنے گا تو یا تو یہ third میں ہوگا یا second میں یا third میں لیکن سائن ہمیں بتائے گا آنسر کون سائن کے ساتھ یہ 0 آرہ ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب کہ یہ اس کی value 0 آرہی ہے ٹھیک ہے sine again اس کو دیکھتے ہیں 4500 پہ sorry sine 4500 پہ یہ اس کی value دوبارہ دیکھ لیتے ہیں 4500 ٹھیک ہے اس کو اگر ہم divide کریں 360 سے تو کتنی rotation بن رہی ہے 12.5 بن رہی سائن 4500 پہ یہ بن جاتا ہے 0 ٹھیک ہے اس کی 0 degree value مطلب 0 آنسر آرہا ٹھیک ہے مطلب آئیوٹا کے ساتھ 0 اس کا مجنری پارٹ تو 0 ہو گیا ٹھیک ہے اس کا مطلب کہ 2 پاور 50 جو ہے یہ صرف مائنس 1 پلس 0 آئیوٹا مطلب کہ آئیوٹا نہیں ہے مائنس 1 سے ملٹیپلائے ہوگی تو اس میں امیجنری پارٹ 0 ہے ٹھیک ہے اور اس کا جو ریال پارٹ ہے وہ نیگٹیو سائن کے ساتھ ہے ٹھیک ہے ریال پارٹ نیگٹیو ہے جبکہ امیجنری پارٹ 0 اس کا مطلب یہ کوارڈرنٹل لائن پر ہے ٹھیک ہے یہ کوارڈرنٹل میں نہیں ہے یہ جو نمبر ہمارا اور اب ہم اس میں دیکھتے 2 پاور 50 ملٹیپلائے با مائنس 1 تو یہ بن جائے گا اس کا ریال پارٹ جو ہمارا ہے ٹھیک ہے اس کوششن کا جو ریال پارٹ ہے وہ آئے گا مائنس 2 پاور 50 ابھی آپ دیکھ لیں گے اس کو کلکلیٹ کر کے کتنا آت پارٹ ہمارے پاس آ رہا ہے 0 ٹھیک ہے تو اس طریقے سے اب ہم نے جو ایک سمپل فارم میں تھا ہم نے اس کو سٹینڈرڈ میں لاکہ اس کے ریال اور امیجنل پارٹ کلکلیٹ کی